یا مولا ری یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ داستہ آیا ہوں تیرا بن کے سوالی جاؤں نہ تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہیں ہم سب کے والی مولا جی اسلام علیکم نہیں بیٹا راستے میں ہوں بابا آپ کو یاد نا میری گوڑیا کی علیزے کی کھڑے کے ساتھ شادی ہونی ہے آدھی سیجے تو وہی لے جائے گی میں اپنی بیٹی کی کوئی بات بھی نہیں بولتا اس وقت پہلے جو فیصلہ کیا تھا کہ ساری جمع پونجی دکان پر لگا دیں آپ جس ہی کا فائدہ مل رہا ہے ارے یاد آیا خالہ بطول کا فون آیا تھا وہ جو بیوہ ہے جن کی بیٹی ہے ہاں کچھ دن پہلے آئی تھی میری دکان پر نہیں بیٹی کی شادی کے لیے فرنیچر پسند کر رہی ہیں انہیں آپ کا فرنیچر بہت پسند آیا ہے وہ کلائیں گی فرنیچر مارکٹ آپ کے پاس تاکہ ساری باتیں آپ سے تیہ کر لیں بس آپ نے انہیں تھوڑے پیسوں میں بہت اچھی چیز دینی ہے میری عزت کا سواد ہے سر کیا بہت کیوں USB ممک یک سر جنسل ممکس سادیا نے تمہیں بتایا تو ہوگا فنیچر کے بارے میں بس جمال تم سے میری حالت چھپی ہوئی نہیں ہے اچھی طرح سے جانتے ہو کتنی مشکل سے میں نے اپنی بیٹی کو پالا ہے کس طرح سے تعلیم دلوائی ہے اور اللہ کا شکر ہے اس نے بھی مجھے نا امید نہیں گیا ٹویشن پڑھا کر اپنی شادی کا خرچہ جمع کیا ہے میں سے تو اللہ کا شکر ہے اس کے سسرال سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی جیسی جمال میں چاہتی ہوں کہ اتنا اچھا جہر دو اسے کہ اس کی سسرال میں عزت ہو جائے بے شک بلکل میں تو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ایسا فنیچر بنا کے دوں گا خالہ کہ آپ کی بیٹی کے ساساتھ آپ بھی ساری وہ مجھے دعائیں دیں گی آمین آمین مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھے بہت اچھا فنیچر بنا کے دو گے اچھا اب ایڈوانز لائیوں یہ رکھ لو ٹھیکے باقی کے پیسے میں آہستہ جمع کراتی جاؤں گی خالہ آپ کے اپنی دو گانے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کا نصیب اچھا کرے آمین خالہ آمین بس یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں چاچا چلتی کرو یار کتنا آر ٹائم لگاو کے چلتی چھڑھو یار وہاں پر مالک ہلو آمین ہااا میری منی کی گوڑیا کا فرنیچر اچھی طرح سے پالش کر دینا بلکل بلکل روس سات ٹائم چننا لو آپ بڑی محبت سے بنایا منہ اپنی بیٹی کے لیے جانتا ہے چیز بہترین ہونی چاہیے اس چیز کی کمی نہ رہ جائے کلکل اصاد بلکل وہ بطول خالائی تھی اپنا فرنیچر اٹھوانے میں ابھی تک تو نہیں ہے یہ خالہ بطول آسون ان کا سمان اچھی طرح سے پیک کر کے دینا تسللی کر کے اس چیز میں کمی نہ رہ جائے ٹھیک یا ساتھ سمجھیا آب آسون باقی کے پیسے کن کے لیے جیو اور پیک اپ کا کرایا مجھ چھوڑی ہو تمہیں گیا نا تھوڑی دیر بعد دوکان پر جھکا لگاؤں گا وہ میرے موندی کی سالگی رانا اگر اس کی بودے گی شاید ہی میرے دوکان کا خیال لگیو میرے کھانا کیا لگیو کھانے لگیو کھانا نکاب میں بیتا کھانا اگر شروع کرو میں بے اپنی بیٹی کو آپ ہی نہیں میں لیتا ہوں ہاں بیٹیا اب تو خوش ہو نا ہماری گوڑیا کا جہاز کمپٹیٹ ہو گیا نا بابا نہیں آئے گا بابا نہیں آئے گا دیکھو کون آئے آج ساملے کھائے 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 لوگ کے بعد میاں خالہ کیا ہوا جمال اللہ سمجھے تمہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کا اہم ترین دین ہے دھوکہ مت کرنا مگر تم چھا ہو گیا اتنی پریشان کیوں ہے آج تو سبھا کی مہنڈی تھی نا ارہ کیا سی مہنڈی کل پانیچر بے جاتا لڑکی والوں کی گھر اور وہ پلند سیٹ کرتے ہو اس کے دونہ پائے ٹوٹ گئے یا اللہ اتنی شرم اٹھانی پڑی کیا بتاؤ کیا کہہ رہی ہیں بوچھو پوچھو اپنے دھوکے مال چور میں جمال میں نے تمہیں کہا بھی تھا نا کہ بڑی مہنس سے پیسے جوڑے ہیں میری بچی نے ٹویشن کر کے پیسے جوا کی ہے لیکن تمہیں ذرا شرم نہیں ہے کہ میں خانہ ہوں اس کی ہی یہ سب کرتے ہوئے تمہیں اپنی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا ہوں کل کو اگر وہ لوگ بارات لے کر نہیں ہے تو تمہیں دنیا والوں کے سامنے کیا مو دکھائیں گی کل اگر منی کو بھی سبا کی طرح بارات کا انتظار کرنا پڑا تو نہ دو کون تکلیف تمہیں سمجھ جائے گی لیکن میں اپنا سارا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑا ہے اللہ انصاف کرے گا وہ ہی میرا انصاف کرے گا ہوں ہاں یہ کیا کیا آپ نے میں نے آپ سے کہا تھا میری عزت کی لانچ رکھے گا آپ نے تو مجھے کئی مو دکھانے کے کامل ہی نہیں چھوڑا میں مجھے تیری خانہ آئندہ کے بعد کسی بھی اپنے رشنے دا کو میری دوکار میں بات بہتنا بلائی کے دو زمانہ ہی لینا فالتو گرنشن موسیقا ہماری بیٹی کہے گی تب ہی ہم کی کٹیں اب تو خوش نا کچھ میری بیٹی کے چلے سان کیا ہو گیا بھائی بھائی چھوڑی کے نیچے دم کو لے کیا ہے سیجا اب کیا افتاد 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 لگا رکھے دکایاں پر کسی چھوڑ گر آگیا تو یہاں پہ کیوں آگیا تیری خالت کس نے یہ بنائی موپ کالک گاسے ملکی تیری کیا ختم ہوگی دراما چیسی کی طرح لمبائیاں کیوں کر رہا ہے پتہ نہیں کیسے پوری پارکیٹ میں آگ لگ گئی اب تیرا پارکیٹ میں آگ لگی ہے ہمارا آگ سے گیا لینا دینا اس آگ میں ہماری دکان بھی لپیٹ میں آگئی کچھ نہیں بچا سب کچھ برباد ہو گیا چلتی چلے آئے حالا کی بدعا لگ گئی نا بدعا نے سب کچھ جلا دی خاک ہو گیا سب کچھ موسیقی 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 اب کیا کروں کے تو بخشے دونا اب دک گیا تھا اب دے دے پنا Fly across the world with Sahula where all your spending gives gold savings book tickets, visa or accommodation through Sahula Travels and get Save Gold 80% on spending don't wait, book now and start saving gold rewards arysahoolatbazar.pk 021-111-000162 powered by arysahoolatwallet